اسلام علیکم دوستو میں ہوں نسیرین اور پاوال فلم پروڈکشن میں آپ سب کا خوش آمدید دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شکر کروں گا کہ اگر آپ ایک شارٹ فلم لکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے سوفٹیئرز ہیں جہاں آپ آسانی سے شارٹ فلمیں لکھ سکتے ہو فیچر فلمیں لکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ دوسرے بھی جو کانٹینٹ رائٹنگ کے جو چیزیں ہیں جو ایپس ہیں آپ یوز کر سکتے ہو تو بیسکلی کچھ ایسے چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں اور جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں یا استادوں سے سیکھتے آ رہے ہیں اس حوالے سے ہم آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ ایک شارٹ فلم لکھنا چاہتے ہو دس منٹ کی یا پندرہ منٹ کی تو آپ وہ سٹارٹ کیسے کرو گے اور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ جو لکھ رہے ہو آپ اس کے سینز کو کیسے لکھو گے اور ڈائیلاگز کیسے لکھو گیا تو اس سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اور اس ٹوٹوریل کے طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ایک ریویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی بٹن کو لازمی پیس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں دوستو اسکرپ رائٹنگ کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے ہونا چاہیے ایک سوفٹیئر اگر آپ کی پاس سوفٹیئر نہیں ہے تو آپ پیپر اور پین کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں جو سوفٹیئر میں کام کرنے سے پہلے پیپر اور پینسل یا پین یوز کر کے اپنے سکرپٹ کا جو ایک رف ہے وہ لکھ دیتے ہیں اس کے پاس وہ ٹائپ کر دیتے ہیں سوفٹیئر کے اندر بیسکلی ہم آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے کریکٹرز لکھنے ہیں فار اگزیمپل آپ اگر کریکٹرز لکھو گے کریکٹرز کیا ہوں گے فلم کریکٹر رائٹنگ آپ سب سے پہلے معلومات کریں کہ کریکٹر رائٹنگ کیا ہوتی ہے جب آپ کوئی کریکٹر لکھتے ہو فار اگزیمپل کوئی ایسا سٹوری فار اگزیمپل ایک لڑکا ہے ایک چوٹا سا لڑکا ہے اور اس کا ایک پہر کینسر کے مریض کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا یا وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پہر میں ایک ایسا زخم ہے جس کی وجہ سے اسے کینسر ہو سکتا ہے تو اب اس کریکٹر کو آپ کس طرح سے لکھو گے جب آپ اسے لکھو گے تو اس کی فیملی اس کا جو مقصد ہے اس کی جو گول ہے اس کا جو ویجن ہے وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا تو اسی طرح سب سے پہلے آپ کریکٹر رائٹنگ سیکھیں کریکٹر رائٹنگ کے حوالے سے طور سے پہلے آپ ریسرچ کریں آپ کو بہت سے چیزیں ملیں گے کہ کریکٹر کیسے لکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کریکٹر کی سٹوری لکھ دیتے ہیں فار ایک جیمپل ہم نے ایک پیپر اور ایک پین یوز کیا ہم نے ایک کریکٹر لکھا کریکٹر کا نام ہے احمد احمد کیا ہے احمد کا گول کیا ہے احمد کا گول ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اب اس کرپٹ کو اس کی کریکٹر کو جو نام کس طرح رکھتے ہیں اور وہ کیسے اپنے اس مقصد کو کیسے آسل کرنا چاہتا ہے آؤ دیکھو پہلے میں نے احمد ایک کریکٹر لکھا پھر اس کا گول لکھا اور وہ اپنے گول کو کس طرح سے آسل کرے گا ہاو وہ روز نئے طریقے اپناتا ہے اور لکڑی کی ٹانگ بنا کر جلنا چاہتا ہے مگر سب اس کا مزاق اڑاتے ہیں سو اب جو کریکٹر ہے اس کا گول ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے اور کھڑا مطلب وہ والا نہیں کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے پیسے اس کی ایک ٹانگ کینسر کی وجہ سے خراب ہے وہ اٹ نہیں سکتا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ٹانگ ٹیک ہو میں پھر سے واپس کھڑا ہو سکو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو اپائیجواری زندگی وہ ختم لیکن اس کے سامنے جو جو کنفلکٹ ہے اس کے ساتھ کنفلکٹ جو کریٹ ہے وہ اس کا پیر ہے اب اس طرح سے آپ نے پوری سکرپٹ اپنے آپ سے لکھ دی یہ میں ریموو کر دیتا ہوں میں نے بیسکلی آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دی اب اس کا جو سکرپٹ ہے وہ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم پیپر اور پینسل یوز کر سکتے ہیں پیپر اور پین یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا جو سکرپٹ ہے وہ سٹوری آپ نے لکھ لی ہے آپ کا آئیڈیا تھا کہ احمد ایک لڑکا ہے اسے کینسر ہے اس کا ایک پیر جو کھٹا ہوا ہے کینسر کی وجہ سے مزید اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پیر پہ واپس دوبارہ آپ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کیسے ہوگا یہ آپ کا سٹوری تھا آپ نے سٹوری سمجھ لیا آپ کا آئیڈیا تھا آئیڈیا سے آپ کی سٹوری نکلی اور اب اس سٹوری کو ہم اسکرپٹ کی شکر میں کس طرح سے چینج کریں گے سو لیٹس سٹارٹ ہمیں سب سے پہلے چاہیے سوفٹیر سوفٹیر ہمارے پاس اسیل سیلٹیکس اب فائنل ڈراف بھی یوز کر سکتے ہیں سیلٹیکس ایک فری سوفٹیر ہے اور یہ آپ کو انٹرنیشنلی آپ یوز کر سکتے ہو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی ایپ بھی ایویلیبل ہے میں زیادہ تر موبائل میں ٹائپ کرتا ہوں موبائل ایپ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور وہاں سے آپ اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں گے اور پرنٹ کریں گے تو وہ آپ کو پی ڈی ایف پرنٹ میں سیپ کر کے آپ کی پوری سکرپٹ دیں سیلٹیکس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں سیلٹیکس کیا ہے سیلٹیکس سیلٹیکس سکرین رائٹنگ کا ایک انٹرنیشنل ساوٹویر ہے جس کی مدد سے آپ سکرپٹ لکھ سکتے ہو یہ نیٹ تھوڑا سا سلوڑ میں سیلٹیکس میں نے پاس آلیڈی ڈاؤنلوڈڈ ہے آپ ڈاؤنلوڈ کریں میں نے داؤنلوڈ کے لئے پیج کھولا تھا آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور انسٹال کریں اٹس فری اور ہو سکتا ہے آپ کو سائن اپ کرنا پڑے فرسٹ ہے سیلٹیکس یہ رہا سیلٹیکس یہ سی ای ای لی ایک سیلٹیکس ہم اسے اوپن کریں گے سیلٹیکس ایک انٹرنیشنل ساوٹویر ہے جس میں آپ سکرپٹ رائٹنگ اور کومک رائٹنگ آرڈیو ویڈیوز تیٹر اور سٹوری بورڈ کومک بکس نوول کچھ بھی آپ لکھ سکتے لیکن میں صرف اس کا ایک ہی جو فلم ہے یہ یوز کرتا ہوں ہم سب سے پہلے فلم پہ کلک کریں گے دیکھیں اب ہمارے پاس سیلٹیکس کی جو ونڈو ہے وہ کل چکے سیلٹیکس کیا ہے سیلٹیکس میں آپ ایڈ آپ سکرپٹ نوول بلکل آپ نیو بھی ایڈ کر سکتے ہو اس میں اور آپ اس میں اوپن کر سکتے ہو جو آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے وہ بیسک چیزیں ہے کسی کو پتا ہوگا اس حوالے سے سکرپٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ یہ آپ کے کام کے چیز ہی نہیں ہمارے سب سے جو پہلا کام ہے یہ ہمارے پاس ایک وینڈو ہے جس میں دیکھیں سین ایڈنگ ایکشن کریکٹر ڈیالوگ اور یہ پرانتھرٹیکل اس کی جو پرانونسیشن یہ کیا ہے اور یہ میوز کرتے ہیں میں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ ایڈنگ کی بارے میں بتاتا ایڈنگ کیا ہوتا ہے ایڈنگ وہ جگہ ہوتا ہے جہاں آپ لکھتے ہو کہ یہ میرا سین ہے گھر کے اندر ہے گھر کے بار ہے اس کی لوکیشن آپ ڈسکرائب کرتے ہو اور یہ دن میں ہے نائٹ میں ہے اور یہ آپ لکھتے ہو سین نمبر ایک سین نمبر دو کچھ ایکشن اور ایکٹیویٹیز اس سین کے یہاں سے ہم اس ٹیپ کی ذریعے سے یاصل کر سکتے پھر ہم نیچے آئیں کریکٹر کریکٹر مطلب وہ کردار جو اس سین میں بول رہا ہے جو دیکھ رہا ہے اور جو فیل کر رہا ہے وہ کریکٹر آپ اس کریکٹر کو کلک کر کے اس کریکٹر کا نام جب لکھیں گے تو وہ نام سیل ٹیکس کے اندر ریجسٹر ہوگا پھر اس کے بعد آئے گا ڈائیلاگ یہ تو آپ سب کو ہی پتہ ہوگا ڈائیلاگ جو ہوتی ہے وہ اس کریکٹر کے نیچے اب وہ کیا بولے گا وہ آپ جب لکھوگے وہ ڈائیلاگ گا یا یہاں وہاں دیکھ کے بولے گا یہ اس option کو ہم اس لئے اس کا سب پھر اگر transition وہ scene جب ختم ہوگا تو اس کی ending ہوگی وہ cut جیسے ہم کیسے لگے گی کیا وہ کیمرہ move کر کے کسی دروازے کے پاس رکھ کر cut ہوگا کیا وہ آڈیو کی آواز بھی cut ہوگا اگر آپ ایک رائٹر ہو کچھ بھی ہو فلم پروڈکشن سے آپ کا تعلق ہے آپ کو types of cut لازمی آنا چاہیے اگر آپ رائٹر ہو آپ کو types of cuts سمجھ نہیں آتی پھر آپ اچھے رائٹر نہیں بن سکتی اور آپ کو basic editing cuts basic editing cuts 5-7 یا ریڈ کرے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ cuts کیا ہوتی ہے اور جو بڑے بڑے آلی ووٹ movies ہوتی ہیں ان میں cuts کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا پھر اگر shot یہ ہمیں single shot کے لئے لے سکتے ہے ایک scene چل رہا ہے اچانک اوپر سے یا کہی سے اپنے دکان آئے کہ کوئی پرندہ اڑ گیا یا trend گزر رہی ہے آپ نے shot done ہے تو آپ اس shot کو لگ سکتے ہو پھر text text آپ استعمال کر سکتے ہو text آئے گا یہاں پر یہ والا یا یہ والا text آئے گا titles آئے گی یہ چیز ہے دیکھو ترسر یہاں سے یہاں آگیا اور dialogue ہے اور یہ چیز ہے transitions ہیں ہم سب سے پہلے scene adding سے start scene adding cell text آپ کو ایک page ایک منٹ کے margin سے دیتا ہے یہاں اس page میں جتنے بھی scene لکھو گے وہ ایک منٹ کا scene ہی ہوگا کیونکہ cell text کی page margin ہے وہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں اگر آپ 90 منٹ کی فلم بنا رہے ہو تو آپ 90 page لکھو گے اگر آپ 10 منٹ کی short film لکھ رہے ہو تو آپ 10 page لکھ سکتے 10 12 15 اب جتنے منٹ کی جانا چاہتے ہوں تو basically ہم میں آتا ہوں اب ہمارے پاس میں نے سین بتایا تھا کہ ایک لڑکا ہے اور اس کی سٹوری میں نے آپ بتایا اب ہم اس کے سٹوری کو سین کی طرف لے جائیں گے تو کس طرح سے میں سب سے پہلے کی بورڈ سے پریس کروں گا آئی آئی پریس کروں گا تو میرے پاس ایک option آئے گا آئی انٹی ڈاٹ اس کا مطلب ہے انٹی ری جو سین ہے وہ گھر کے اندر سے سٹارٹ اگر میں اسے گھر کے باہر کسی پارک میں شوٹ کروں تو میں لکھوں گا ایکس ای سوری ایکس تی ایکس سٹیری مطلب باہر گھر سے باہر یا بیرونی منظر ہم انٹی سٹارٹ کریں گے سین اپنا آئی گریس کر کے انٹیری گریس کریں گے اب یہاں پر سین ایک فائدہ ہے اگر آپ سین ایک لکیشن کو ایک بار ریجسٹر کرو گے وہ پھر بار بار آپ کے پاس آپ شن دے گا کہ آپ اسے کر سکتے یا ایک کریکٹر کے نیم کو آپ ریجسٹر کرو گے تو اور جو سب لکیشن ہم سلیش دیں گے احمد کا گر ہے اور گر کے اندر کمرہ روم یہ جو سب لکیشن میں آ جاتا ہے پھر ہم ڈیش دیں گے آپ کچھ بھی دے سکتے ہو آپ کی مرضی ہے کچھ بھی استعمال کریں جس فارمیٹ کو اکیوز کرتے ہوں ہم اس کو رکھیں گے مارننگ احمد آہوس روم مارننگ ہم لکھیں گے سین نمبر 01 یہ ہم نے ایڈنگ دے دی یہ پہلا سین ہے احمد کا گر ہے رو کمرہ ہے اور صبح کا ٹائم ہے سین نمبر ایک ہے ہم نیچے آئیں گے ہم جیسے ہی نیچے انٹرپریس کریں گے تو آپ دیکھیں آئیں گے تو یہ ایکشن میں تھیں اب ہم لکھیں گے احمد اپنے کمرے میں اداس بیٹھا دیوار پر لگے فوٹبال والے تصویر کو دیکھ رہا ہے جس میں اس کی تصویر ہے اور وہ اسکول اسکول ٹیم کی تصویر ہے احمد اداس ہو کر آری سے ایک لکڑی کو کاٹنے لگتا ہے ہاں بیسک ایکشن میں نے لکھ دیا یہ اس کی ایکٹویٹیز بھی لکھ دی میں نے ٹھیک ہے احمد اپنے کمرے میں اتاس بیٹھا دیوار پر لگے فوٹبال والے تصویر کو اب یہ فوٹبال والی تصویر ہے یہ ہماری پروپ ہے مطلب جب آپ سکرپ بریکڈین کریں لکھ 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 لکڑی 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 ہے یعنی اس سین میں اس ایکشن میں تین پروپس ہیں تین چیزیں ہیں جو یوز ہوں گے اس سین میں یہاں سے اور احمد احمد لکڑی کو زور لگا کر کاٹنے کی کوچٹ میں ہے مگر اس کا آت زخمی ہوتا ہے وہ وہ تھوڑا سا درد محسوس کرتا ہے درد محسوس کرتا ہے کیونکہ روز کا کام ہے روز اس کے آت زخمی ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا اتنے میں احمد کے ابو کی آواز آتی ہے سوری اردو تھوڑی سے میں گریمر کا تھوڑا سا گریتر ادھر ہو رہا ہے تو میں بس لکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کیلئے اتنے میں احمد کے ابو کی آواز آتی ہے ابو کا امی کی آواز آتی ہے ابو نہیں امی امی کی آواز آتی ہے احمد اوپر دیکھتا ہے اب اس کی امی امی کا نام کیا ہے امی کا نام ہم لکھ دیں گے اب سلمہ اب ہم انٹر کریں گے دیکھیں امی کا نام میں نے ٹیپ پریس کیا تھا تو یہاں سے انٹر کر کے میں نے ٹیپ پریس کیا تھا تو میں خود کریکٹر پہ آ گیا تھا دیکھیں اب یہ چیز بھی کریکٹر میں آ گئی کنٹرل زی کنٹرل زی تو سلمہ اب سلمہ کی جو آواز ہے وہ کیسے آ رہی ہے آف سکرین وہ گھر کے اندر موجود نہیں ہے باہر سے آ رہی ہے وہ سکرین پہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے کلک کریں گے اور یہ پہنچ اس پہ آپشن پہ کلک کریں گے اور اس کو کریں گے آف اسکرین یا او ایس آپ او ایس بھی لکھ سکتے ہو شارٹ کٹ اب انٹر کروں گا انٹر کروں گا تو یہاں پر آپ کے پاس آئے گا دیکھیں میں انٹر کیا یہاں پر آپشن آگئی ڈیالاک اب یہ باکس لازمی دیکھتے جائے جب میں انٹر کرتا جاؤں ڈیالاک اب انٹر اور ان کے ذریعے ہم لکھ رہے ہیں احمد بیٹا ناشتہ کرنا تم پھر اسے وہی کام پرائے صبح صبح ححمد میں ان کی بورڈ سے شفٹ پکڑ کر نائن پریس کیا تو وہ آپشن تھا پر انٹریکل والا وہ خود بخود آگیا اب احمد اپنے ذخم کو پٹی لگا کر کوئی پٹی انٹر انٹر جی امی آ رہا ہوں آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں تک دو جنگلے تھے یہ سین ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس سین میں ایک ایکشن دیں گے کہ یہ کٹ کیسے ہوگا اب میں ٹیپ پریس کروں ایکشن پر آ گیا احمد 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 اپنے کی کوشش کرتا ہے پیمرے میں نظر آتا ہے کہ اس کی ایک ٹھانگ ٹھوٹی ہوئی ہے تو اس سین میں آپ کو پتہ کھل گیا کہ احمد کی ٹھانگ ٹھوٹی ہوئی ہے وہ کس لئے ایلپ کر رہا تھا اپنی مدد آپ وہ لکڑی کو کٹ رہا تھا اس ٹیپ میں ہم نے اس کا پیر اتنا نہیں دکھایا اب میں انٹر کروں گا اب یہاں سے میں جاؤں گا انٹر کرنے کے بعد اپنے انٹر لازمی کرنا ہے اس کو کمانڈ کو حاصل کرنے کے لئے میں جاؤں گا ایک شورٹ پر شورٹ اور شورٹ میں کچھ تصویر کی شورٹ دکھاتے ہیں آپ کچھ بھی دکھا سکتے ہیں شورٹ پر میں نے کلک کیا تصویر احمد کی کلنے کی اور فوٹبال فوٹبال وغیرہ جو کمرے میں موجود ہے انٹر کروں گا یہ میں نے شورٹ دے دیا آپ کی مرضی ہے اب دے نہ دے that is not a problem میں نے صرف سمجھانے کیلئے آپ کو بتا دیا اب ہم انٹر کریں گے نیچے اب ہم اس سین کو کلوز کریں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے ٹرانسکشن پہ ہم یہاں رکھیں گے cut cut اب یہ سین یہاں کھٹ ہوگا اب اگلے سین میں ہو جائیں گے ہم انٹرپیس کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا اگلا سین سٹارٹ ہوتا اور سین ایڈنگ آپ کے سامنے کی تو ٹرانسکشن آپ نے دی اب جائیں سینٹر کرو گے اگلا سین ٹرانسکشن کا مطلب ہے سین cut ہے سین یہاں ختم ہے ختم ہے تو ہم اگلا سین شروع کریں گے انٹیریئر اور اس میں ہم لکھیں گے احمد کا گھر وہ ہی اپنی ہے احمد ہوج لکھا تھا وہ ہی لکھ دھوا جب احمد ہوج اور سب لوکیشن آویلی ہے اور یہی سین ہے مارننگ ہے کنٹینٹی بھی وہی ہے وہاں سے آ رہی ہے یہاں سے نکل کے وہ گھر کی آویلی میں جائے گا اور یہاں سے ہم لکھیں گے سین سین نمبر زیرو ٹو اور انٹرپیس کریں گے اور اسی طرح دوسرے سین میں کیا ہوگا پھر تیسرے سین میں کیا ہوگا آپ اسی طرح جب لکھتے جاؤ گے تو آپ کے پاس یہ سین نمبر کے حساب سے یہاں پر آتے رہیں گے اور یہ بیسک سکرپٹ رائٹنگ ہے آپ ایک شارٹ فلم کیسے لکھ سکتے ہیں اگر آپ جتنا لکھا ہے آپ چیک کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے ٹائپ سیٹ کریں ٹائپ سیٹ پی ڈی ایف آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹ ہونا چاہیے اور یہ گیٹس ایل ٹیکس سٹوڈیوز نو میں چاہتے یہ ڈسمس کرنا ہے سکرین پلے اور آپ نیچے جاؤ گے دیکھیں ایک پیج خالی گیا اور یہ دوسرا پیج ہے یہ اس پیج تک میں نے لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں مطبع ایک منٹ کا ایک سین میں نے لکھا ہے ایک منٹ میں آرموست یہ سین ہو جائے گی جب آپ فلم بنا رہے ہوں تو یہ دو پیجز میں نے لکھے ہیں آپ یہ سکرین پلے کے اوپر بھی اپنا نیم وغیلہ چینج کر سکتے ہیں وہ ہوگا یہاں ہاں پر پیج ٹائٹل پہ آپ جائے ٹائٹل پیج پہ سکرین پلے سکرین پلے کا نام ہے احمد سوری لیٹ نائٹ ریکارڈ کر رہا ہوں تو تھوڑا سا تکا ہوا ہوں اور اثر کون ہے لکھ کون رہا ہے مطلب اور یہ بیج کس پہ ہے سٹوری کس کے حوالے سے ہے احمد کی سٹوری آپ بعد میں لکھ سکتے ہو کاپی رائٹس آپ لکھ سکتے ہو کنٹیکٹ انفارمیشن تو یہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پلے احمد بینرسیر احمد اور اسی طرح یہ آپ کی سکرین پلے ہے وہ سٹارٹ ہو شکی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں اس کے بعد بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلمائیکنگ کے حوالے سے بہت سے ساری چیزیں ہیلٹرنگ کے حوالے سے اور شوٹنگ کے حوالے سے کیمرے کے حوالے سے انشاءاللہ یہ چینل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا بیسک چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم آگئے اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہو یا آپ سینما کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس پیچ سے جڑے رہیں اور آپ کا ایک سبسکرائب ایک لائک ہمارے لئے بہت معنی رکھتا ہے آپ کے ساتھ بیارے ماتا چاہتے ہیں